بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیزی جانٹمین یو واشنگ دھوڑی سی یوٹیوب چینل آئیے آپ کو کچھ اہم چیزیں سکھاتے ہیں جو آپ کے روز مرہ کے کاموں میں آپ کے کام آئیں گی یہ ہے کنٹرول اے تو زی کی کمانڈز کا استعمال یہ ہمارے ڈیلی یوز میں کام آنے والی چیزیں چلتے ہیں نیکس پیج کی جانب اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کنٹرول پلس اے تو زی اس میں کنٹرول پلس اے سیلیکٹ آل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی پاراگراف کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اس کمانڈ کا استعمال کریں اب چلتے ہیں کنٹرول پلس بی یہ کسی بھی تحریر یا لفظ کو موٹا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بولڈ ورڈز کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسا کہ لفظ کو میں نے موٹا کر کے اس میں دکھایا اسی طریقے سے چلتے ہیں کنٹرول پلس سی کی جانب کنٹرول پلس سی یہ کاپی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کنٹرول پلس ڈی یہ فونٹ سٹائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے کسی بھی قسم کا فونٹ دینے جیسا کہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی کا اور سی کا میں نے دیفرنٹ فونٹ دیا ہے اسی لیے دیا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اس کمانڈ کا کیا فائدہ ہے کنٹرول پلس ای کسی بھی تحریر کو سینٹر میں لانے کے لیے اس کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت تحریر کو سینٹر میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ اس پرپس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسی تحریر سے کنٹرول پلس ایف کسی بھی تحریر کو تلاش کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے آگے جلتے ہیں کنٹرول پلس جی کسی بھی اور صفحے میں یا لائن میں جانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے سمجھانے کا تو لائٹ شیئر اور سبسکرائب کریں آگے چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانے کنٹرول پلس ایف کسی لفظ کو تبدیل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے لکھا ہے پاکستان زندہ بھار پاکستان زندہ بھار پاکستان زندہ بھار اب آپ پاکستان زندہ بھار کے اندر لکھنا چاہتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بھار تو آپ کو اس کمانڈ کا استعمال کرنا ہوگا آگے چلتے ہیں کنٹرول پلس ایف کی جانے یہ کمانڈ آپ کی تحریر کو اٹالک فونٹ میں تبدیل کر دے گی جو کچھ اس طرح کی ہو جائے گی تھوڑی سی تیرچی تھوڑی سی تیڑی ہو جائے گی آگے چلیں تو کنٹرول پلس ج کسی بھی پیارگراف کو برابر کرنے کے لیے اس کمانڈ کا استعمال کریں نیکس پیٹ پی چلتے ہیں کنٹرول پلس ج یہ کمانڈ کسی بھی جگہ آپ نے لنک لگانا ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں مسائل کے طور پر میری یوٹیوب کی آئی ڈی کا لنک ہے اس کو یہاں لگاتے ہیں جہاں پہ میں نے یوٹیوب آئی ڈی لنک لکھا ہے وہاں پہ وہ لنک آ جائے گا کنٹرول پلس ل کسی بھی تحریر کو لیفٹ سائٹ پہ شفٹ کرنے کے لیے اس کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے بلکل اس طرح اس کی صحیح ہے میں نے لیفٹ سائٹ پہ کر کے لکھ کے دکھا دیا آپ کو نیکس پیٹ پی چلتے ہیں کنٹرول ایم پاراگراف کو یہ اکثر بہشتر آپ نے دیکھو خبارات کے اندر اس طرح کی ایک ڈبی بنیتی ہے اس کے اندر نیچے نائلے رکھی ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اپنا کوئی بھی چیزیں ہو لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھ دیا گیٹ نمبر چار آپ دیکھ رہے ہیں جی فور گیٹ نمبر چار آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے جی فور آن یوٹیوب ڈھوڈی زی یوٹیوب چینل کے اوپر نیکس چلتے ہیں کنٹرول این یہ کمانڈ ایکسل کے نئے صفحے پر لے جانے کے لیے استعمال کریں کنٹرول او یہ کمانڈ کسی بھی فائل کو کام کے دوران کھولنے کے یہ استعمال کیا جاتا ہے کنٹرول پی کنٹرول پی جس وقت آپ نے کوئی چیز پرنٹ کرنی ہو یا پرنٹ کے لیے لینے ہو تو اس کا کمانڈ اس کمانڈ کا استعمال کریں کنٹرول کیو یا کمانڈ پورے پیراگراف کی صفحے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کنٹرول پلس آر یہ جس لیے سے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیفٹ سائٹ پہ آپ نے کسی پیراگراف کو لے کے جانا ہے تو رائٹ سائٹ پہ لے کے آنے کے لیے آپ کو کنٹرول پلس آر کا استعمال کرنا پڑے گا جیسے کہ میں نے یہ لیکھ دیا ہے اس لیے سے یہ سائٹ پہ آ جائے گی نیکس پیج پہ چلتے ہیں کنٹرول ایس کسی بھی فائل کو سیف کرنے میں کام آتا ہے آج کل بجلی بہت جاتی ہے بجلی جانے کی صورت میں ٹائمز آیا ہونے سے بچانے کے لیے آپ کنٹرول ایس کا استعمال ساتھ ساتھ لازمان کرتے رہا کریں چلتے ہیں کنٹرول ٹی کی طرف یہ کمانڈ کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے میں نے یہاں پہ چارہ نہیں لکھ دی میں نے کہا دل سے ڈھونڈ لانا خوشی نہ سمجھ لائے غم تو غم ہی صحیح ڈیو اس طریقے سے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا نیکس پہ چلتے ہیں کنٹرول ڈیو کنٹرول ڈیو کسی بھی تحریر کو انڈرلائن کرنے کے کام آتی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا کمانڈ کسی تحریر کو انڈرلائن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ اسی طریقے سے اس کو انڈرلائن کرتے کا نیکس پہ چلتے ہیں کنٹرول ڈیو یہ کمانڈ کسی بھی تحریر کو پیسٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے نارملی استعمال کی جاتی ہے کنٹرول پس سی کے ساتھ کاپی پلس پیسٹ نیکس چلتے ہیں کنٹرول ڈیو کسی بھی تحریر کو بند کرنے کے لیے اختتام بزیر کرنے کے لیے اس کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ڈاکومنٹ کو کلوز کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کنٹرول ایکس کسی بھی تحریر کی شفٹ کرنے کے لیے کٹ کرنے کے لیے کٹ کر کے کاپی انڈ پیس کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول ایکس کی کمانڈ دینی پڑی نیکس پیچ پہ چلتے ہیں کنٹرول وائی ریڈو کسی بھی چیز کو آگے کرنے کے لیے اس کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے کنٹرول زی کسی بھی چیز میں واپس جانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو لائک کرنے کا شیئر کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا اللہ حافظ take care of yourself stay blessed like, share, subscribe and comment see you soon with more things stay in touch heard easy at the rate of youtube.com مزید اپ ڈیٹس کے لیے like, share and subscribe کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ ضرور کرنا تاکہ میں مزید improvement کر سکو گزیں کارen سکو ڈیٹس کے لیے آدھالhões